موسیقی ویلکم ٹو کانورسیشن میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست مختیدر خان اور آج پھر میں پاکستان کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان میں تین terrorist attacks ہوئے ہیں on very strategic assets مطلب ان کے جو targets تھے اس terrorist attacks کے وہ کافی important تھے from a strategic point of view اور اس کے بارے میں میں بات کروں گا اور جو ان کے جو foreign minister ہے اسحاق دار ان کا جو commentary ہوئی discussion سوال جواب ہوئے about the idea of renewing انڈیا کے ساتھ trade دوبارہ شروع کرنے کے لیے اس پر بھی میں آپ سے آج بات کروں گا لیکن اس سے پہلے please conversations کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں bell icon ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو بعد میں دوسروں کے ساتھ share کریں اور شروع کرتے ہیں گستگو تو دیکھئے پچھلے سات آٹھ دن میں پاکستان میں تین serious خسم کے attacks ہوئے ہیں پہلا attack جو ہوا تو وہ گوادار پورٹ کے اوپر ہوا دوسرا attack جو ہوا ان کی ایک naval base کے اوپر ہو جہاں پہ وہ چائنیز اور امریکی ہوائی جاہز وغیرہ وہاں پر وہ پارک کرتے ہیں انسنا میں اور تیسرا جو attack ہوا جو چائنیز engineers ہیں پانچ وہ suicide bombing attack میں مارے گئے that was the most مطلب تینوں جو حملے ہوئے ہیں وہ کافی serious نویت کی تھی لیکن پاکستان کی security forces نے پہلے دو میں بچا لیا لیکن third جو ایک suicide attack تھی اس میں وہ کامیاب ہو گئے terrorists تو پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے security کے انچارج ہیں مثال کے طور پر اگر مجھے promote کیا جاتا ہے and i made general of something ISI کا head تو میں اپنے office میں the most critical assets کی ایک روزانہ list رکھوں گا کہ بھائی مجھے ان چیزوں کو کسی بھی صورتحال میں protect کرنا ہے اور اگر آپ وہ list بنائیں پاکستان کے لیے تو number one list پہ وہی ہوگا نا گوادار port ان کا سی پیک والا project یہ نہ صرف پاکستان کی development کا خواب اور جو پاکستان کی economic اور political growth اور development کا یہ ایک نشانی ہے بلکہ یہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی کا بھی ثبوت ہے it's a symbol a monument کا یہ ان کی دوستی ان کی محبت کا تاج محل ہے یہ ابھی مری نہیں محبت but let's assume this is why it is important خود چائنہ کے لیے گوادار port is very important because یہ اس کے belt and road initiative کا سب سے بڑا single largest initiative ہے اور اگر گوادار فیل ہو جاتا ہے تو you could say belt and road initiative is not very successful تو یہ چائنہ کے لیے بھی important ہے اور پاکستان کے لیے تو it is the most important of all their assets اور اس پہ حملہ ہونا is a very serious thing یعنی جو حملہ کر رہا ہے terrorists صرف terrorism کے لیے نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے terrorists terrorism کا استعمال کیوں کرتے ہیں سب سے زیادہ ایک وجہ جو ہے کہ they want to shock people اور اب تو پتہ چل گیا ہے کہ policies تو change کرتے نہیں ہیں countries آپ کتنا بھی ان پر terrorists attack کریں بہت rare لی ہوتا ہے but terrorism سے at least کسی issue اور کسی مدے پر روشنی ظہر پڑتی even people start asking کہ یہ کیوں کر رہے ہیں تو جو بلوچستان والے لوگ جو attack کر رہے ہیں جب سوال اٹھائے کہ why are they protesting why are they doing that تو آپ ان کے جو peaceful protest ہیں ان سے جا کے بات کریں کہ what are the issues پاکستان ان کو neglect کر رہا ہے ان کے assets کو بیچ رہا ہے foreigners ان کی جو resources wealth generate ہو رہی ہے ان کی province ہے وہ دوسری جگہ basically بلوچستان کو loot کے پنجاب کو وہ سوال رہے so there are lot of these issues تو terrorism کا goal usually کسی مدے پر focus کرانے کا رہتا ہے یا policy بدلنے کی کوشش لیکن یہاں پر یہ جو تین attacks ہوئے ہیں یہ بہت strategic attacks تھے یہ پاکستان کو hurt کرنے کی کوشش کریں they want to harm پاکستان کہ گوادار پورٹ اڑا دیں چائنہ اور پاکستان کے بیچ میں جو دوستی ہے اسے توڑ دیں so they are trying to cause a very serious damage to پاکستان اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ these attacks are very special attacks اس میں ایسا لگ رہا ہے کسی nation state کا ہاتھ ہو and the most obvious suspect is افغانستان پاکستان نے ابھی ان کے اوپر بمباری کی تو terrorists اس طرح سے coordinate کر کر اس طرح سے smart tactics ورنہ جو پہلے attack کر رہا تھا ٹی ٹی پی وہ تو پولیس والوں کو اور فوجیوں کو پیشاور وغیرہ میں target کر رہا تھا but اس طرح کی strategic targeting it looks کہ کسی intelligence agency کی guidance کی اندر ہی وہ اس طرح کی مطلب terrorists اس طرح کا attack کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ان attacks سے یہ صرف ظاہر ہو رہا ہے کہ the terrorist is trying to kill two birds with one stone یعنی یہ attacks ایسے ہیں جو نہ صرف پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں بلکہ چائنہ پر بھی so چائنیز کو مارے گیا چائنیز چائنیز سیکیوریٹی پاکستان پر وہ دباؤ ڈالیں گے ان کے بیچ میں جو تعلقات ہے اس میں تناؤ آ جائے گا so basically the terrorists are trying to kill two birds with one stone the targets are dual both چائنہ as well as انڈیا یہ دون ایس سوری چائنہ اور پاکستان جو تیسری چیز میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ capacity کی بھی بات ہے جب terrorist organization بہت مضبوط ہوتے ہیں اور بہت well organized well led resources جب ہوتے ہیں ان کے پاس تو they can attack where they want when they want یعنی وہ جب چاہے جہاں چاہے وہاں ہم لاکہ سکتے ہیں لیکن جب terrorist ہوتا ہے ان کے پیچھے international forces ان کو ڈھونڈھون کے مارتی رہتی جیسے امریکہ کے drones constantly were flying over afghanistan and targeting ISIS as well as al-qaeda as well as taliban تو جب اس طرح دباؤ میں ہوتے ہیں جب وہ بھاگتے رہتے ہیں بچنے کے لیے تو جب وہ نا تو target choose کر سکتے ہے نہ وقت choose کر سکتے then they attack whenever they can wherever they can لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پیچھلے چند مہینوں میں these terrorists جو بھی ہیں یہ ISIS کو لے لیں ISIS کہ دیں they are making very strategic targeting ایران میں جو حملہ ہوا وہ بڑا strategic attack تھا وہ جنرل سلیمانی جو مزار ہے اس کو target کیا it was an attack not just on ایران but جو ان کی republican guards ہیں اس کے اوپر revolutionary guards the IRGC اس کو target کیا تھا جو ایران کے سب سے core asset ہے یہاں پہ پاکستان میں غوادار پہ attack چائنا پہ attack اور پھر ابھی اتنے موسکو میں بھی اپنے دکھا attack رشا is a major power اس کے capital میں جا کے اس کے citizens کو مارا so it looks as if the capacity of the terrorists پھر سے بڑی بن گئی ہے جیسا تھی when they pulled off 9-11 so یہ تو نہ صرف پاکستان کے لیے پریشانی کا سبب ہے but it is the source of problem for a lot of other people اگر میں بھول گیا ہوں آپ کو یار دلانا تو پلیز don't forget to subscribe to conversation ویڈیو کو بھی like کریں bell icon ضرور ضرور اور جہاں تک trade کا سوال ہے ایک پریس کانفرنس میں جو پاکستان کے فورن منسٹر انہوں نے کہا بھائی جب وہ پچھلے سال وہ فینانس منسٹر سال فینانس منسٹر کی طرح سرخ کر رہے تھے ویڈیو پاکستان 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 خدمت کے چکر میں فورن منسٹری لی رہی پاکستان کے بزنس سٹارٹ doing business with India تو دوہزار انیس میں عمران خان نے basically trade relations پوری طرح سے ختم کر دیئے تھے پلواما کے بعد شاید انڈیا نے ان کا جو most favored nation کا جو status تھا can you imagine پاکستان had a most favored nation کا status یعنی ان کی جو goods آتے تھے انڈیا میں وہ بغر ٹیرس کے آتے تھے یعنی انڈیا was doing a favor to پاکستان giving it access to a huge market without tariffs یہ پاگل خون ہے کہ they broke off that relationship it is like zero IQ سے بھی negative IQ والے بندے لگتے ہیں مجھے باز وقتی لوگ پھر عمران خان نے پھر جا کر تو پوری طرح سے trade ہی ختم کر دیا میرے خیال سے جب تک already trade گر گیا ہو گیا at least پاکستان کے exports to India would have gone down because tariffs بڑھ گئے تھے من کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے that they can export that india needs but the other way around story is different تو پھر سے وہ دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں trade مجھے نہیں لگتا کہ india will entertain this until they do something ابھی india نے request کیا کہ حافظ سعید کو extradite کر دے تو اگر پاکستان meet such demands کہ وہ حافظ سعید کو india کے حوالے کر دیتی ہے اور i'm sure کہ india کے پاس کچھ list ہوگی کہ یہ camps یہ training camps یہ terrorism پہ ان کو پکڑیں ان کو بند کریں وغیرہ so if Pakistan basically comes clean on trans cross border terrorism تو شاید ہو election کے بعد جو بھی government آتی ہے they may want to trade with Pakistan because بڑی market ہے وہ بھی دو سو پچاس دو سو چالیس million یعنی چوبیس پچیس کروڑ کی آبادی ہے they have a pretty decent middle class اور اگر خاص طور سے اگر rupee trade ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے it will not be that beneficial because they're also looking for dollars لیکن مجھے لگتا ہے that the trade deficit will be in india's favor تو اگر rupee trade میں ہوگا پاکستان کا ہی فائدہ ہوگا already جو انڈیا سے جو چیزیں پاکستان کو چاہیے وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں through third parties آج کل دنیا میں یہ ایک trend ہو گیا ہے جیسا کہ for example اگر چائنہ پر کافی sanctions لگا رہا ہے Europe اور US کہ آپ یہ نہیں export کر سکتے آپ وہ یہ نہیں export کرتے خاص طور سے electric cars کے batteries پر تو چائنہ کیا کر رہا ہے is buying subsidiaries companies in Malaysia Thailand South Korea جو ملکو پر western sanctions نہیں ہے پھر وہاں سے وہ re-export جا رہا ہے so there's a third party involved it just increases the cost of transportation اور it goes around the sanctions so جو ڈیو چیزیں چاہیے پاکستان کو وہ آہی رہی تھی لیکن وہ ڈیو 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 کیونکہ انڈیا کے پاس economies of scale ہے تو انڈیا جو بھی چیز بناتی ہے it will be much cheaper than what پاکستان can make but it will increase پاکستان کی competitive اگر ان کی انڈسٹری tries to compete with ڈیو 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 پاکستان کو ڈیل کرنا چاہیے خود ان کی سیفتی کے لیے خود انہی کے domestic issues کے لیے and unfortunately جو fundamental changes آنے چاہیے اس کو اپنی character میں اپنے national identity میں تبدیلی لانا پڑے گا پاکستان کو ورنہ یہ نہیں ہوگا ابھی یہاں پر واشنگٹن میں ایک فورم ہوتا ہے جہاں پہ ساؤت ایزیا کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو پچھلی ہفتے میں بھی تیون ان کر لیا تھا اور سن رہا تھا کہ پاکستانی ڈپلومیٹ انہوں نے کتاب لکھی تھی اور پاکستان کی جنگوں کے بارے میں لکھی تھی پاکستانی پوائنٹ ویو اور ان کی باتوں سے جس طرح سے جو لوگ سوال جواب کر رہے تھے I was very سپرائز کے لفظ ٹروریزم کا استعمال ہی نہیں ہوا ایک در گھنٹے میں I mean he used words like non-state actors ان کے discussions میں لیکن وہ ٹروریزم کا برا چیز سمجھ کے نہیں پیش کر رہے تھے Oh my god we made such a mistake ہم نے ٹروریزم کا استعمال کیا ایسا خیال نہیں تھا وہ یہ کبھی ٹینک کا استعمال کیا کبھی پانی کی جہاز کا استعمال کیا کبھی ہوای جہاز کا استعمال کیا اور کبھی ٹروریز کا استعمال کیا but they were thinking of it as if it is a legitimate military option so they have to change that point of view they have to say کہ ارے یار ہم لوں سے بہت غلطی ہوگی کہ ہم نے یہ استعمال کیا اب دیکھو ہم خود ہی شکار بن گئے ہیں that chicken have come home to roast والی بات ہے so i hope کہ this is a serious matter اور it will continue to impact پاکستان کی economy political harmony domestic تو it's like saying کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ مقتضر نظر رکھنا کہ شگر نہ ہو جائے گا شگر ہو جاتی آدمی کو اندر سے گلا دیتی ہے so یہ ٹرررزم اور یہ جو domestic پاکستان کو it's like saying کہ ان کی باڈی میں شگر آگئی ہے بیماری اور اندر سے گلنا شروع ہو جائے گا so they have to find some way to finish it پوری پوری ساتھ میں expect کہ انٹرنیشنل آپ کو رسپیک کیا جائے گا اور آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو continue to گرو اور آپ 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 کو یہ دسکشن کچھ انٹرسٹنگ لگا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑے more people watching from پاکستان کومنٹ زیادہ نہیں کرتے ہیں افغانستان سے ایک دو لوگ میں دیکھا کومنٹ کرتے ہیں پیس آپ لوگ بھی کومنٹ کریے انگیج کریے ڈیبیٹ میں ہم لوگ کافی سیریسلی ڈسکس کرتے ہیں ویڈیوز ایشوز سو انٹل نیکس ٹائم میں آپ کا دوست